بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور صحابہ شہباز لق صاحب کا دیکھتے ہیں دوسرا کیا سوال ہے شہباز لق صاحب و سلام رحمت اللہ وبرکاتہ میں راب انتوں اور میں سے کی تصیح نرے گا دوانے داروں سے نہیں گلے گا دوانے کورٹل میں بھیجی ہے وہ سارے کل کل کنو ڈاکہ دیتے ہیں کل کنو کچھ چار گلو دو دھو پڑ گیا تھی شہباز کھل لیا اس کب آگے روز اگر پانچ دن ہوئے ہیں تو اس کی صفائی ہونی بڑی ضروری ہے ابھی اس کی صفائی کے لیے اس کو جو میں فارمولا دیتا ہوں نا یہ میلا ویلا تاکہ اچھی طرح پھینک دے اس کے لیے سو گرام لے لیں صفی زیرہ سو گرام ہالیوں سو گرام السی دو سو پچاس گرام گلاب کے پھول کی پتیاں اور پچاس گرام میٹھا سوڈا یہ خوشک حالت میں ہی اس طرح اگر کوٹ لیں یا جس طرح بھی گرائنڈ گئے رکھیں جی اس کے سامنے کھا جائے گی صبح روزانہ کھلا دیا کریں پانچ دن اس کو دیں تاکہ اس کی ساری صفائی اچھی ہو جائے پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی یہ دودھ بھی بڑھائے گی اور قدرتی اس میں سو گرام صفی زیرہ بھی ہوگا اس لیے دودھ بھی آپ دیکھیں گے اثر پڑے گا اور آئندہ جو ہے نا انشاءاللہ تعالی یہ جب صفائی اچھی ہو جائے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے سو گرام صفی زیرہ دو لٹر دودھ میں رات کو بھگو دینا ہے بے شک بھلے مکبینس کا ہی دودھ لے لیں وہ رات کو بھگو دینا ہے صبح اس میں ایک پاؤ یہ شکر ڈال کے وہ اس کو کھلا دینا کرنا ہے چھ سات دن وہ کریں دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی پرانا میرا نسکہ ہے اور اس سے انشاءاللہ اس کا دودھ بڑھے گا اور بدل نہیں ہونا یہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے انشاءاللہ بہترین دودھ ہو جائے گا فرقی کرنی کرنا اور یہ چونکہ آپ کا نیا نیا تجربہ ہے گائے کا اس لئے آپ نے پریشان نہیں ہونا امران خان بھی یہی کتہ پریشان نہیں ہونا اور واقعی میں نے کل سین این پر ایک انٹرویو دیکھا ہے کمال کر دی ہے کمال کمال کر دی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسا زبردست اس نے ایکسپوز کی ہے امریکہ کو یاد کرے گا کہ سچی اور کھری باتیں کی ہیں اور یہ بڑی جرت والی باتیں ہیں خیر آپ کے چونکہ ساتھ گب شپ ہے عام طور پر میں کسی کالر کے ساتھ یا میسیج میں یہ چیزیں نہیں کرتا لیکن جو دل کی بات ہوتی ہے انسان کو اپنے دوستوں کو ساتھ ہو کر سکتا ہے دعاوں میں یاد رکھیں فیماللہ اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس حدیث مبارک پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں بوڑا ہوا تو بڑاپا اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگا مسند احمد سے میں کوٹ کر رہا ہوں ہماللہ